جی اسلام علیکم میں نعیم اپنے چینل ہیل دی ٹاک کے ساتھ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پر تھوڑا سا آپ سے وقت لینا ہے آج کی ویڈیو میری پشلی ویڈیو سے ہٹ کر ہے اور یہ بھی آپ کے انشاءاللہ جس طرح پشلی ویڈیو میں بہت اچھے کمینٹس ملے اور تو بہت زیادہ لوگوں نے لائک کیا جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں اپنے ویوبرز کا اپنے سبسکرائبرز کا یا ان لوگوں نے جنہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا لیکن میری ویڈیو سے ان کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن ملی ہے اور کمینٹس کے ذریعے انہوں نے اظہار بھی کیا ہے تو چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف بیسکلی آج میں جسٹر ایشو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی ریسنلی کرسرچ ہوئی ہے جس میں ڈبڑی ایچو نے بلکہ اس کو بیٹ بھی کیا ہے یا اس کو ایشو بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انجیکشن کا بے تہاشا استعمال اور خاص طور پر جو سرنجز کا یا نیڈلز کا دوبارہ استعمال یعنی ری یوز آف سرنجز ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ تھریٹننگ جو ہے وہ سٹڈیز آ رہی ہیں تو میرے جتنے بھی سننے والے ہیں اس چینل کے تھرو میں ان کے گوشت گزار کچھ چیزیں کر دوں تاکہ آپ کی فیملی میں یا آپ کے ادگید اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ان جو انجیکشنز ہیں ان کا بے تہاشا استعمال ہو رہا ہے یہ اگر ہو بھی رہا ہے تو کم از کم سرنجز کا جو استعمال ہے وہ کیسے ہو رہا ہے کہیں آپ انشور کریں کہ سرنجز جو ہے وہ دوبارہ یوز تو نہیں ہو رہی آپ یقین کریں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ہیپیٹیٹس سی بی اور ڈیفرنٹ بیماریوں کا باعث بن رہی ہے اور یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی علامات کوئی سائلنٹ ہوتی ہیں موسٹ آف دا کیسز میں اور ایک ٹائم پر آ کر جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم ہو چکا ہے جیسے ہپیٹیٹس بی سی کے سیمٹمز تو آتے ہی نہیں ہیں موسٹ کلی کیسز میں اور جب وامٹنگ آتی ہے یا بلیڈ وامٹنگ ہوتی ہے یا ایشیوز ہوتے ہیں دوسری قسم کے تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو پرابلم ہو لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ انجیکشن ضرور لگوائیں لیکن اپنے جو ایریا میں یا جہاں بھی آپ نے جانا ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ کوالیفائیڈ لوگ ہوں اور انجیکشن اس وقت ہی لگایا جاتا ہے جب بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے ڈاکٹرز کے پاس ایسے اتائیوں کے پاس پلیز ہرگز نہ جائیں جو ہر انجیکشن ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں اور آپ بھی یہ زیادہ میں رکھیں ایسی پیشنٹ کہ موسٹلی ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پیشنٹ کی دیمانڈ پر ہم نے انجیکشن لگایا ہے تو ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں انجیکشن صرف اس حالت میں لگایا جاتا ہے موسٹ آف دا کیسیز میں کہ یا تو بہت زیادہ سویر انجیکشن ہو یا پیشنٹ جو ہے اس کابل نہ ہو کہ وہ ٹیبلٹ لے سکے یا کیپسول یا سیرپ لے سکے تو پلیز ایسے پیشنٹ بھی کبھی بھی مجبور نہ کریں اپنے ڈاکٹر کو کہ وہ آپ کو انجیکشن لگائے اور کبھی بھی ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں پر اندہ دھند استعمال ہوتا ہے بلائنڈلی یوز ہو رہا ہے انجیکشنز کا اور اگر کہیں انجیکشن لگوانا بھی ہے تو اپنی سرنج بے شک نئی لے کے اس کو دے دیں کہ بھئی ہمیں یہ نئی انجیکشن نیا جو ہے وہ سرنج ہے اس سے لگا دیں انجیکشن اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کیونکہ یہ ایک بیس تیس روپے کی چالیس روپے کا خرچہ کرنے سے آپ کا پیشنٹ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ بہت بڑی بیماریوں سے آنے باری بیماریوں سے بچ جائے اور ایک اچھا میسیج بھی آپ دیں گے اپنے لوگوں کو یہ میسیج جو ہے نا یہ بہت نون ٹیکنیکل سا میسیج ہے اس میں کوئی سمپل سا میسیج ہے پلیز یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بات ضرور بتائیں اس ویڈیو کا لنک دے دیں یا خود ہی بتا دیں تاکہ ہم جو ہے نا اتنی بڑی بیماریوں سے بچ سکیں ٹھیک ہے تو آگلی ویڈیو تک اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر ابھی فرس ٹائم کوئی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیں ٹھیک ہے جی تین کیو سو مچ اللہ حافظ